دوہزار بائیس میں ہمارے گاؤں میں سلاب آیا جس کی وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹ گئے اس لئے ہم کراچی آ گئے یہاں آنے کے بعد ہم سفرہ گوٹ میں رہنے لگے میرے والد صاحب ایک یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں وہاں انہیں آف دا اسکول کے بارے میں معلوم ہوں میں نے آف دا اسکول میں ایٹ کلاس میں داکھلہ لے لیا مسئلہ یہ تھا کہ اسکول میں آنے جانے کے دو سو روپے روز لگتے تھے بس وال کو دینے کے آپ لوگوں کو پتہ ہیں کراچی میں بس کا سفر کتنا مشکل ہوتا ہے ایک طرف میں بس والوں کو دو سو روپے روز دیتا تھا دوسری طرف میرے اسکول کی فیس پوری مہینے میں ایک سو روپے آئے تو ہم نے سوچا آف دا اسکول کے پاس کرائے کا گھر لے لے پہلے ہم نے سلاب کی وجہ سے اپنے گاؤں پیر قادر بکش کو چھوڑا پیر قادر بکش نو صرف روز میں ہیں پھر ہم سفرہ گوٹ میں رہنے لگے لیکن میں گائے کی وجہ سے ہم کو سفرہ گوٹ بھی چھوڑنا پڑا جب سے میں آف دا اسکول آیا ہوں میں یہاں اسکول بھی پڑھتا ہوں اور شام کو کوچنگ بھی پڑھتا ہوں اس کے ساتھ میں آف دا اسکول میں دینی تعلیم بھی حاصل کرتا ہوں ہفتہ اتوار آتا ہے تو میں کمپیٹر سیکھتا ہوں گرافک ڈیزائن بھی سیکھتا ہوں روپو ٹیکس میں مجھے بہت مزا آتا ہے اسٹوڈیو جا کر نئی نئی معلومات حاصل کرتا ہوں آف دا اسکول میں آ کر مجھے پتا چلا اسکول کیسا ہونا چاہیے میں اپنے گاؤں میں سرکار اسکول میں پڑھتا تھا سرکار اسکول میں پڑھائی نہیں ہوتی تھی وہاں کے ٹیچر شاکدوں کو پڑھانے کے علاوہ اپنے خود ذاتی کام کرواتے تھے ہمارے کوئی ہومرک نہیں ملتا تھا کوئی کافی بھی چیک نہیں کرتا تھا آف دا اسکول میں آ کر مجھے اچھی تعلیم ملی میرا خواب ہے آف دا اسکول جیسا ایک اور آف دا اسکول اپنے گاؤں میں کھولوں تاکہ وہاں کے بچے پڑھ سکیں پرانم سبن جو حق کا ہے